السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وحده لا شريك لأ ونشہد أن سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید قل هل يستغی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فسألوا اہل الذکر ان كنتم لا تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریزت على كل مسلم او کما قال علیہ السلام والسلام اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن حسن اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم for help each and everything guide us to the right part to the straight way the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society Ome Shanti Ome Shanti Ome Shanti حضرات سب سے پہلی بات بہت دنوں کے بعد ایک اس طرح کا پروگرام سامنے آیا ہے کہ گانا جلسہ گانا ڈسکو کے بجائے کہ شادی کے مبارک موقع پر انہوں نے ایک دینی جلسہ کرنے کا خیصلہ کیا اللہ تبارک و تعالی ان کے حمد اور حنصلے کو مزید تقویت دے اور ان کی اس کار خیر کو بے انتہا قبول فرمائے مختصر سا مجمع ہے بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اس وقت آپ کو شریعت یا آپ کی آخرت یا آپ کے آمال کے تعلق سے میں بات نہیں کروں گا بلکہ ایک ایسا کام اس کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ اور ہم نہیں کریں گے اس وقت نہ تو ہم دنیا کے حالات کو مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو کہ سامنے سے ہی ڈھنگ سے کھڑے ہو سکتے میرے بھائیو پوری دنیا میں ریسنٹلی وارڈ اس وقت جو ہو رہا دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے آپ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے کیا ہم دنیا کے اندر اپنے حق حقوق جلسہ کانفرنس آندولن پروٹسٹ وغیرہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے ایسا کام کیا جائے جس کے بینر تلے ہمیں ہمارے حقوق مل سکے دیر اس نتھنگ کچھ بھی نہیں ہے کوئی نہیں صرف ایک ہی راستہ ہے جس پہ چل کر آپ دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دین بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ راستہ تعلیم کا ایڈوکیشن کا اگر آپ کے پاس تعلیم کی دولت ہے تعلیم کی طاقت ہے تو آپ دنیا کے اندر کہیں پر بھی تھکے نہیں جائیں آپ کہیں پر بھی آپ کے اوپر اگر ظلم تشدد ہو رہا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں اس ظلم سے کیسے مقابلہ کرنا کہیں پر آپ کو دھرم کے نام پر پریشان کیا جائے گا اور کہیں پر آپ کو علاقے اور کہیں پر آپ کو ایک کمزور انسان ہونے کی حیثت سے آپ کو مارا اور لوٹا جائے گا میں آپ کو تجربے کی بات کہتا ہوں ہاتھ آپ کے ارڑیا زلہ کے اندر ایک ٹول ٹیک سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے ہم سفر پر نکلے تقریباً انتیس نومبر کی بات سن دوہزار بیس کی بات اسی سال تو ہماری گاڑی میں نمبر پلیٹ لگا ہوا نہیں تھا تو نورملی جس راستے سے نکلتے ہیں جس لائن سے ہم نکلے ہم نے وہاں پر کہا کہ ہماری گاڑی لوکل ہے اس کا لوکل جو چارج بنتا ہے آپ کو لیجی انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی گاڑی لوکل ہے اس کا کیا پروف ہے نمبر پلیٹ سے پہچانا جاتا ہے آپ کے ارڑیا زلہ کا نمبر پلیٹ بی آر اٹس آتا ہے پورنیا کا بی آر گیارہ آتا ہے کشن گنج کا بی آر سنتیس آتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوکل ہیں تو ہم کیسے پہچان ہیں اس لیے کہ نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی میں نہیں لگی ہیوی ہم نے ان کو کہا کہ میرے پاس پروف ہے اس گاڑی کا جو چالان ہے وہ دیکھئے نمبر پلیٹ نہیں ہے تو کیا ہوا اور میری آئی ڈی چیک کیجئے اس سے پروف ہو جائے گا کہ یہ گاڑی لوکل لوکل کا ٹیکس ٹول کے اوپر کم کٹتا ہے ہم نے کہا کہ پچپن روپے لوکل کٹتا ہے آپ کٹ لیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گی ہم ایک سو پانچ روپے کٹیں گے ہم نے کہا کہ میں پوری امانتداری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو چالان کٹا ہوا ہے جو رسی تھے وہ چیک کیجئے گاڑی کا چیچیس نمبر ڈال کر چیک کیجئے میرا آئی ڈی پروف چیک کیجئے اگر کہیں پر بھی آپ کو فالٹ نظر آئے تو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو منع نہیں کروں گا پہلی بات تو آپ کو یہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ لوکل ہونے کے باوجود بھی آ کر چارج دے کے جا رہا ہے ہم لوکل تھے ہم باہر سے بھی جا سکتے تھے دادا گری کر سکتے تھے ایمیلے مکھیا ہمارے پاکٹ میں ہے تو ہم ان کو کہہ کے آپ کو سفارش کروا سکتے تھے آپ کے سامنے لیکن نہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے بائی تک گورمنٹ تو اسی لئے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایک ہی ان کا ایک ہی رٹ تھا آپ کو ایک سو پانچ روپے دینا ہوگا تب ہی آپ یہاں سے آگے نکل سکتے ہیں ہم نے کہا کہ اگر آپ زد پہ ہیں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ ایک روپی اور ڈاڑی والا بے وقوف ہے اس کو لوٹ لے گی میں نے کہا کہ میں ایک سو پانچ تو دور کی بات میں پانچ روپیہ بھی ایکسٹرا نہیں دوں گا چاہے مجھے یہیں پر کھڑا ہونا پڑے میں نے گاڑی بند تھی گاڑی کو لوگ کیا باہر کھڑا ہو گیا پیچھے ٹرافک بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہو گئی وہ الک مائن کا تھا وہ جاہل الٹرٹ تھا اس کے ماتھیں میں کوئی ٹیکہ ضرور تھا لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ یہ بے وقوف اور جہالت کا لبادہ اڑے وے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہم کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کہ لوکل کتنا ایریا مانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں سے بیس کلومیٹر اس ڈسٹک کے اندر جو ایریا آئے گا وہ لوکل مانا جائے گا ہم نے کہا کہ آئی بلونگ ٹو جو کی ہار and only 19 کلومیٹرز away from here تو جو کی ہار صرف 19 کلومیٹر دور ہے یہاں سے جو کی ہار میرا گھر obviously I am a local person already I am a local person میں local آدمی ہوں آپ کو تو ویسے بھی میرا ایڈریس دیکھنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے تھا 55 روپے لے کر پھر وہی دادا گیری کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا ہم کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کہ کون سے رول میں لکھا ہے کہ local آدمی کی گاری پر number plate اگر نہ ہو تو اس سے 105 روپے لیے جائے دکھاؤ مجھے میں 105 نہیں اور زیادہ دے دوں گا تمہیں ایک آدمی نے کہا کہ مولانا 8 لاکھ 9 لاکھ کی گاڑی ہے 50 روپے دینے میں کیا ہوتا میں نے کہا 50 روپے نہیں 50 کی بات نہیں ہے بات اس کی چہالک کی ہے اس کی عصبیت کی اس کے دماغ کے اندر جو بھوسا بھرا گیا ہے جو زہر گھوم ان کے نسوں کے اندر ڈالا گیا ہے بات اس کی ہے میرے چہرے پہ ڈاڑی ہے میرے شکل پہ ٹوپی ہے اور میرے یونی فارم علماء اکرام سے ملتی جلتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے میں نے کہا اس کے پیٹ کا درد بھی دور کروں گا اور ان کے دماغ اور تھوپڑے کے اندر جو بھوسا ہے وہ بھی باہر نکال پھینکوں گا ہم نے کہا کہ تمہیں بلانا ہو جس کو بلا میری گاڑی یہیں کھڑی ہوگی میں 55 روپے سے 50 پیسہ آگے نہیں دوں گا میں نے کھڑا کھڑی کی بہاں پر گاڑی میرے بھائیو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کسی کو فون کیا ہوگا کسی نیتا کو یا کسی آتھانے کے اندر نہیں what is need to do اس کی ضرورت ہی نہیں تھی میں کھڑا ہو گیا اور سارے لوگ بھی سارے پورے ٹول ٹیکس کے لوگ جمع ہو گئے تین چار پولیس والے کو بھلا کر لے کے آئے انہوں نے کہا گاڑی ہٹائیے یہاں سے پیسے دیجئے میں نے کہا کہ سر آپ ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں بتائیے میں ایک عام آدمی ہوں میں نے کہا کہ میں فنہ جگہ سے بلاؤن کرتا ہوں میری گاڑی کا نمبر پلیٹ نہیں لگا میرا کیا قصور ہے میں نے پندرہ سال ریجسٹریشن کے لیے پیسے دیئے نمبر پلیٹ میری گاڑی میں اسی وقت لگنا چاہیے اور آج رات بارہ بجے میری گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر ریلیز ہو چکا ہے میری گاڑی تک کیوں نہیں پہنچا ہم نے ان کو کہا کہ آپ چیک کیجئے نام سے چیک کیجئے پین کارٹ سے چیک کیجئے آدھار کارٹ سے چیک کیجئے صرف پیسے لیتے ہیں آپ کے پاس چیک کرنے کے لیے کوئی مشین نہیں ہوتی شراب پینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا دلوں کے اندر نفرت بھر دیا گیا ہے کہاں سے یہ کام کرو گے انہوں نے بھی کہا کہ مولانا اچھا دے دیجئے میں نے کہا کہ سر ایک روپے زیادہ نہیں دوں گا آپ اگر ڈرا کر کے ہم کو الگ کریں گے تو میں ڈرکتر بھی الگ نہیں ہوں گا یہی پر کھڑا رہا ہوں گا میں اور جاؤں گا پشپنڈ روپے دے کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا عبداللہ کھڑا تھا وہاں پر میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی I have full confidence میرے اندر مجھے بشواس تھا کیونکہ میں سچ پر تھا صحیح تھا and that time I knew میں جانتا تھا کہ بھئی یہاں پر دھاندری ہوتی اگر آپ جاہل ہوتے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آپ کو بھی ڈرا تھمکا کر یہ کام کیا جا سکتا تھا آپ سے چالان کاٹے جاتے ہیں لوگ ڈاؤن کے اندر بائی پکڑ لیا آپ کو ڈرا دیا تو آپ سے پندرہ پندرہ سو روپے چالان کاٹے گئے جبکہ اتنی قیمت نہیں تھی ابھی بہت سے جگہوں کے اوپر ایسا ہو رہا ہے کہ زمین کے نام پر کیوالا موٹیشن کے نام پر پانچ پانچ چھے چھے ہزار روپے لیے جاتے ہیں جبکہ سرکاری ریٹ پانچ پیسہ بھی نہیں ہے جہالت نجاننا چلو پیسہ ہی تو لگ رہا ہے کام کر لیں گے آپ اس کرمچاری اس سی او کے خلاف کیس درج کروائیے اگر وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کام نہ کر دے تو آپ اس وقت مجھے کہیے گا آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں کھڑا تھا وہاں پہ اور اخیر آخر ان کو کہنا پڑا کہ مولانا لائیے پچاس ہی روپے دیجئے ہم رسید کاٹتے ہیں میں نے کہا پچاس نہیں پچپن روپے لو تم انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیجئے میں نے پچپن نہیں میں نے ان کو پچاس ساٹھ ستر روپے دیئے میں نے کہا یہ لو تم پندرہ روپے کے چائے پان کھا لینا اب مجھے کوئی آپتی نہیں چونکہ اب تم کو احساس ہو گیا اب میں تمہیں دے رہا ہم نے کہا لے کر کے جاؤ لیکن یہ غلط کام کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کرنا اگر آپ کا بچہ پڑا ہوا ہوتا تو آپ کے بچے ڈٹ کر سامنے بات کر سکتا ہے ڈی ایم سے ڈی ایم سے ڈی ایم سے فرشتے نہیں ہیں وہ بھی زمین کے انسان ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر ایڈوکیشن تعلیم نہیں ہوتی تو ہم بہت سے موقع کے اوپر ڈر جاتے ہیں ہم بہت سے موقع کے اوپر کانکتے ہیں میرے بھائیوں